ہیلو گائیس کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ہوگی آپ کے کور مزار گیمپلے میں تو آج ہم لوگ پھر سے کے لئے جا رہے ہیں فارمی سیمیلیٹر ٹوٹی ٹوٹی ٹو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں تفصیل سے آج ویڈیو بناوں گا تفصیل سے آپ لوگ ڈیساوب ہو جاتے ہو آپ لوگ سمجھ نہیں آتی تو آج میں پروپر طریقے سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو بہت شروع سے میں کروں گا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ٹریکٹر لیا تھا ٹریکٹر کون سا لیا تھا یہ تھوڑی سی ویڈیو لیک کرے گی تو اس میں نا تھوڑی سی مطلب ہی میں سیٹ کر دوں گا ہی سیٹ ہو جائے گی تو جار تھوڑی سا ایشو بنا ہوں ہے میں نے کچھ دن گیم نہیں کھیلی تو اس لئے پھر نہ تھوڑی سی لیک ہوگی تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ٹریکٹر لیا تھا اور لکھ ٹریکٹر میں نے اس کا نام رکھا تھا آپ لوگ کو پتہ ہے تو آج جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک فیلڈ دوبائی کی تھی اور ان میں سے ایک کو میں نے ہارویسٹ کیا تھا اس کے اندر میں نے آیا چلانا ہے کلٹیویٹر سیدھی سباہ تھا بھئی کلٹیویٹر یعنی میں نے اس کے اندر حل چلانے ہیں اور باقی میں دکھا دیتا ہوں جو وہاں سے میں نے ہارویسٹ کی تھی فصل وہ اس وقت میرے یہ ٹرالی ٹریکٹر کے اندر یہ ٹرالی کے اندر پڑی ہے کچھ ادھر پڑی ہے اور کچھ ہارویسٹ کے اندر پڑی ہے تیس پرسنٹ ابھی ہارویسٹ کے اندر پڑی ہے کچھ یہ اس کا ٹرالی کے اندر پڑی ہے اب ہم نے یہ ٹریکٹر لے کر جاننا ہے اور اس کے ساتھ حل اٹائج کر لیتے ہیں تاکہ یہ حل ہم لوگ اس فیلڈ کے اندر لگا سکیں اور آج ہم لوگ اس ٹریکٹر کی پاور چیک کریں گے کہ اس کی کتنی پاور ہے کیا یہ اس ٹریکٹر کو کھینچ پائے گا کیا یہ ٹریکٹر اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہے کیا یہ صرف فینسی ٹریکٹر ہے کیا اس کا انجن واقعہ ہی ایک مطلب ہی اچھے ٹریکٹر والا ہے فینسی ٹریکٹر اکثر نا میں نے دیکھیں یوٹیوبر یا پھر گیمر ہوتے ہیں اس طرح فینسی ٹریکٹر وہ کلٹیویٹ بھی کچھ نہیں کر پاتے فیلڈ بھی کچھ کر پاتے کچھ اگاہ بھی نہیں سکتے کچھ کارڈ بھی نہیں سکتے اسے بس وہ فینسی ٹریکٹر ہے نام کا ٹریکٹر ہے بس تو اس کو بھی چیک کر لیں گے انٹیریر اس کا کچھ خاص نہیں ہے تو اس لئے میں انٹیریر دکھاتا بھی نہیں ہوں اور باقی اس کو لے کر چلتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دو فیلڈ بائی کی تھی شاید آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اگر اس نے نہیں دیکھی وہ جا کے پہلے وہ ویڈیو دیکھے پھر اس کو سمجھ لے گی کہ کیا سینل چل رہا ہے یہ دو فیلڈ بائی کی تھی میں نے ایک ابھی میں نے ہارویس کر دی ہے ایک ابھی گروہ ہو رہی ہے یہ رائٹ سائیڈ والی ہے یہ میں نے ہارویس کر دی تھی یہ لیف سائیڈ والی ہے وہ ابھی گروہ ہو رہی ہے یعنی ابھی اسے تیار ہونے میں ہار ویس ہونے کے لیے ابھی تقریباً چار سے پانچ مینے لگیں گے میرے صاحب سے تقریباً فارمر ہوں یار اب اتنا تو پتہ ہی ہے مجھے تو اب صحیح سے پروپر طریقے سے ہم اس کے اندر لگانے والے ہیں اور اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ اپنے کلٹیویٹر کو کھینچ پاتا ہے ابھی اوپر ہیں جب نیچے رکھیں گے اس کو فیلڈ کے اندر لگائیں گے کلٹیویٹر حل تو پھر پتہ چلے گا ٹریک ٹریکہ کے دم ہے اس کے اندر لگا نہیں ایک اور بات یہ نا یہاں سے ڈالان ہے نیچے کی طرف ہے فیلڈ تو ادھر سے جاتے وقت تو یہ رام سکون سے نیچے چلا جائے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ واپسی جب دوبارہ اوپر آئے گا تو تب اس کو کچھ مشکل ہو یہ ابھی تو نائن کی سپیڈ پہ جا رہا ہے ٹاپ سپیڈ چالیس کی ہے اس کی زیادہ مطلبی ٹوٹل چالیس کی سپیڈ ہے نو پہ جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ فیلڈ کے اندر ابھی یہ حل وغیرہ ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی نائن پیس کی سپیڈ ہے اور ایک فینسی ٹریکٹر ہے آپ لوگ سوچیں اچھا ہی ہے نا ٹریکٹر میں نے اکثر دیکھا پہلے بھی بتا رہا ہوں اور جو یہ جن کو پتہ ہے کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فینسی ٹریکٹر جوتے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا یعنی کہ انجن وغیرہ نہیں ہوتا اور وہ کلٹیویٹ نہیں کر پاتے تو یہ الحمدللہ صحیح سے ورک کر رہا ہے اب میری جو ہے وہ میری مطلبی دلی خواہش جو بن کی ہے اور میں اس طرح کے ٹریکٹر بھی کریئٹ کروں گا اور دوبارہ سے جناب فارمنگ سیمیلیٹر میں لاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا اور مزے مزے کے ٹریکٹر ہوں گے دیکھنا آپ لوگ حیران رہے جاؤ گے آپ لوگ کو گے کہ یار یہ کہاں سے ٹریکٹر لے کر آئے ہو اور اب پتہ چلے گا اس کی اصل پاور کا انجن کا کہ یہ کتنا اس کی مطلبی پاور ہے اور کیا یہ کامیاب ہے فارمنگ سیمیلیٹر میں یا نہیں کیونکہ اب اوپر کی طرف ہے اور پہلے ڈھلان تھی نیچے کی طرف تھی اب ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو تب اسے مشکل ہوگی اوکے تو ابھی تو بہارہ کی تیرہ کی سپیڈ میں جا رہا ہے چوتنا کی سپیڈ میں ابھی کم ہوتا جا رہا ہے کم ہو گیا دس ہو گیا نو ہو گیا آٹھ سات چھے پانچار پانچار پہ رک گیا ابھی میں نے خود ہی روک دیا ہے کیونکہ ابھی یہاں سے تھوڑی سی جو فصل ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے کلٹیویٹ ہونے کے لیے دوبارہ سے اسے پیچھے لے چلتے ہیں اور دوبارہ سے اسے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر چلتے ہیں ہم لوگ اوپر تو ابھی تین پیس کی سوئی رکھ چکی ہے تین چار تین چار بس اتنا ہی ٹریکٹر جا پا رہا ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو آئی تینگ کامیاب ہے یار اولک کامیاب ہے لیویو ہو گیا کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک تو اس کی پاور کم ہے انجن کی مطلب ہی جو پاور ہوتی ہے جیسے سات سو پچاس ہو گیا چھین سو بہتر اس طرح کے مطلب ہی جو آپ لوگ کو پتا ہوگا جو فارمنگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ان کو پتا ہوگا کہ انجن کی پاور ہوتی ہیں جیسے موٹر سائیکل کی کار کی پاور ہوتی ہے اس طرح انجن کی اس کی پاور کم ہے اور فینسی ٹریکٹر ہے اور اس کو میں نے اس کے اندر لگا دیا تو یار یہ بہت اچھی بات ہے کہ کلٹیویٹر اور یہ کلٹیویٹر بھی چھوٹے والا نہیں ہے یہ بڑے والا ہے بڑے والا کلٹیویٹر ہے اور مزہ تب آئے گا اس ٹریکٹر کا جب سیڈر لگانا ہے سیڈر جو ہے جو مطلب ہی بیج بوننے والا ہے وہ جب ہم اس کے پیچھے لگائیں گے تو تب پتا چلے گا کیونکہ وہ جو ہے وہ جو بڑے بلیک مارا جو بڑا بلیک ٹریکٹر ہے وہ اس سے مشکل سے کھنچتا ہے تو تب دیکھیں گے اس کی پاور کتنی پاور ہے جناب اپنے اولک کے اندر تب اس کا صحیح پتہ چلے گا ابھی بہت زیادہ رہتی ہے ہماری فیلڈ تو اسے دوبارہ سے ایسے ٹرن کر کے دوبارہ سے گھڑا کر دیتے ہیں اور یار مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں یار ایسے تمہاری ساری فصل خراب ہو جائے گی مجھے نہ ایک کام کرنا پڑے گا مجھے سیلو لگانا پڑے گا اپنے فارم آؤس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس سیلو نہیں ہیں اس وقت سیلو کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ابھی میں اس کو اس فیلڈ کے اندر مطلب یہ بہت زیادہ ہی کلٹیویٹنگ کرنی والے رہتی ہے آپ کو پتہ ابھی اس فیلڈ کے اندر کتنے پرسنٹ ابھی حل اور چلنے ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ کام اس فیلڈ کا رہتا ہے ابھی یہ کلٹیویٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے اندر جو چیز آپ لوگ کہیں گے وہ میں اگاہ دوں گا اور جو سیزن وائز ہوگی وہ اگاہ دوں گا تو ابھی ہی ابھی اسی وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم ضرورت پڑ گئی ہے ورکر کی تو مجھے ورکر بلانا پڑے گا ورکر ہائر کرتے ہیں اور باقی سارا کام وہ کرے گا اور ہم تب تک یہ کام کرتے ہیں جا کے سیلو لگا لیتے ہیں اور اس سیلو کی اندر ہم لوگ اپنی ساری فصل اپنی سٹاک کر سکتے ہیں ابھی میں ورکر ہائر کرتا ہوں پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے جناب سیلو اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا مطلب ہی کتنے کا ہوگا وہ تو اب دیکھیں گے جب میں لگاؤں گا تو آپ لوگ ساتھ ہی ہیں ہمارے تو اب صحیح سے کام کرے گا ورکر تو چلتی ہیں اب ہم لوگ جناب اپنے سیلو کی طرف سوری اپنے فارم آوز کی طرف سیلو کی طرف سیلو کی طرف سیلو بھی لگایا بھی نہیں ہے کہ یار کیا کیا بات ہے کیا کیا یار بات مجھ سے نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو یار ویڈیو جوتی ہے میری تو ہوتی نہیں لیٹ ہو جاتی لیکن آج آتی ہے ٹھیک ہے نا نراز مت تو بے کرو یار آپ لوگ تو نراز ہی ہو جاتے ہو نراز نہیں ہونے ٹھیک ہے نا نراز نہیں ہونے تو میری کیا حاصلہ ہے میری ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یہاں پر لگاتا ہوں اور یہ لگے گا کیسے یہاں پر جائیں گے کنسٹرکشن پر اور یہ سیلو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیلو پر اب آپ لوگ بتائیں کون سا آگے دیکھتے ہیں اور کوئی ہے تو آگے اور بہت زیادہ آگے ہیں اور بہت کوسلی کوسلی ہیں لیکن میری جو ہے میں کہتا ہوں کہ لگاتی ہیں چار چار والی یعنی یہ والے انہیں میں پیسے دیکھ رہا تھا تو یہاں پر سہی لگے گا یہاں پر اچھا لگے گا تو یہی پر بیلڈ کر دیتے ہیں اسے ہم لوگ تو بیلڈ ہوگی اور ایک لاکھ سنتیس ہزار یورو کے ہمیں یہ لگ گئے ہیں ہمیں لگ گیا ہے ٹیکہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار یورو کا ٹیکہ لگ گیا اور بقائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بات میں نے امپورٹنٹ بتانی ہے لاس ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے تو سیریس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے تو آپ لوگ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور دیکھ بتائیں یار کیسا لگ رہا ہے سیلو ہمارا اب اس کے اندر ہم لوگ اپنی جو فسل ہے وہ سٹاک کر لیتی ہیں اور جو ٹرالی کے اندر پڑی ہے وہ تو پڑی ہے لیکن جو ہارویسر کے اندر پڑی ہے وہ بھی ہم لوگ ٹرالی کے اندر ڈال کر لے کر چلتی ہیں اور اس کے اندر جہاں کے ہم لوگ شفٹ کر دیتے ہیں اور میں بات کر رہا تھا کہ سیلو کا کیا فائدہ ہوتا تو سیلو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ عام گھروں کے اندر ایک لیتی ہیں ڈرم ٹائپ اور اس کے اندر ہم لوگ اپنی گندو وغیرہ سوک کر لیتے ہیں پورے سال کے لیے تو اسی طرح سیلو کا بھی یہی کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتا اور ایک اور چیز ہوتی ہے اگر آپ فارمر ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اور چیز اس سے لگ جاتی ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا اس سے فصل خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی یہ نہیں لگنے دیتا یہ سیلو جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے تو اب جو ہر ویسر کے اندر ساری فصل تھی وہ ہم نے نکال لی ہے اور اس فصل کا مجھے نام نہیں آتا تو جس بھائی کو پتا ہے وہ مجھے بتا دے گا تو بہت ہی بہت ہی شکریہ ہوگا اس کا کمنٹ کر کے بتا دینا مجھے ٹھیک ہے نا اب لے کر چلتے ہیں اپنا ٹرال اور ٹریکٹر اور سیلو کے اندر ساری فصل ہم لوگ شفٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے بائیس ہزار ہے بائیس ہزار ہے تقریبا میرے حساب سے تو لے کر چلتے ہیں اب ہم اسے جناب اپنے سیلو کے پاس سیلو بتانا کیسے لگ رہے ہیں سیلو ابھی انڈے پہ میں نے آپ کو بات چکرنی ہے بہت زیادہ اہم بات ہے اس سے پہلے ہم لوگ یہ سیلو اگرہ سارا کام کر لیتے ہیں اور انڈے پہ وہ بات ہے جو بہت ہی اہم بات ہے جو جس کے میں نے یہ گیم پلے بنایا ہے آپ لوگ تیار ہیں اس کے لئے وہ ایک مطلب ہی میں نے سرپرائز دوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ لوگ پتا ہے کہ میں آپ کو سرپرائز دیتا رہتا ہوں میں نے سرپرائز آپ کو کار والا دیا تھا اور ایک ٹریکٹر والا تو سرپرائز نہیں تھا وہ تو میں نے بتا کہ آپ کو یا تھا اور ایک فیلڈ جو میں نے دو بائے کی اگر کس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو فیلڈ والی تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ جا کے وہ آرام سکون سے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور یار جیٹی اے فائیو کی بھی ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا سیٹ ویڈا کر رہا ہوں گیم کو ساری ڈیسٹ آب ہوئی بڑی تھی آپ لوگ پتا ہے کہ ایک ایشو بن گیا تھا جیٹی اے فائیو کا اس کو نہیں پتا وہ بھی جا کے دیکھ سکتا میری ایک مکمل پلی لیسٹ بنی ہوئی جیٹی اے فائیو کی بھی اور آپ لوگ پتا ہے کہ فارمن تو پھر ہماری جان ہوئی اور دو تین اور گیمیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر اس کے اندر انکلیوڈ کرتے ہیں اپنی پلی لیسٹ کے اندر وہ بھی پھر انشاءاللہ ہم انہیں بھی پلے کریں گے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ فارمر بھائی نے کتنا کام کر دیا اور یہ نراز نہ ہونا بائیس ہزار اور کتنا بھی رہتا ہے تو پھر انہیں کہیں گے کہ یار آپ بہت ہی ماتھے ہو بہت ہی آپ ماتھے ہو یار جلدی تیزی سے کام کی اگر ہو آئی تنگ آدھا مکمل ہو گیا ہوگا میرے ساتھ سے نہیں 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 میرے خیال سے ایک ہی لائن ابھی اس نے کلٹیویٹ کی ہے بہت ہی ماتھا تھا یہ تو اتنی لو سپیٹ ہاں یہ ہے ہمارے ٹریکٹر بھی تو چھوٹا یہ بات بھی تو ہے ہاں تو وہ لاسٹ بات رہ گی ہماری بہت ہی زیادہ امپورٹن بات ہے اس کے لئے مجھے جلدی سے گھر جانا پڑے گا تو چلیئے بھاگ بھاگ کے چلتے ہیں بھاگ بھاگ کے چلتے ہیں جلدی سے میں نے بات بتانی ہے آپ کو اور یہ جو ساری فصلے ہیں یہ گروہ ہو رہی ہیں یہ بھی پانچے مہینے تک سائی ریڈی ہو جائیں گی اور باقی یہ جو سن فلاور ہیں یہ بھی انشاءاللہ سائی ریڈی ہونے والے ہیں پھر ہم ان کو بھی آر ویس کر لیں گے اور ان کو بھی جا کے ہم لوگ سیلوں کے اندر رکھ دیں گے پھر ہم لوگ کٹھا سیلوں کے اندر سے نکال لیں گے سارا مال وہ بات یہ تھی کہ بزنس کرنے والا ہوں میں بہت ہی ہیوی والا اور وہ بزنس جو ہے وہ آپ نے مجھے خود بتانے کون سا بزنس کرو ایک میرے مائنڈ میں ہے وہ میں نے آپ کو سرپرائز دینا ہے وہ آپ لوگ اب مجھے خود بتانے کون سا بزنس میں کروں آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو پھوری پسند آئیوں کی اور اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کر رہے ہیں لائک کردے کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کھار دیں اور ملتے ہیں اور مزار گیاں بلے کے لئے بائی بائی